خریداروں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہنگائی سے بلبلہ اٹھے صدر ایمپریس مارکیٹ میں عوام کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے جس کی وجہ سے مزید لاکڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے دکانداروں نے کہا کہ جمعہ اور اتوار کو مارکیٹے بند کرنے سے ہفتے اور پیر کو بازاروں اور سڑکوں پر رش بڑھ گیا ہے صدر ایمپریس مارکیٹ میں روز مرہ کے استعمال اور اشیاء خورتوں نوش کی خریداری کرنے آئے شہریوں نے سچل نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے پریشان کر دیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مہنگائی اس قدر بڑھ جائے گی کوئی ایسی اشیاء نہیں ہے جس پر کئی گناہ پیسے نہ بڑھیں ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان کی آمد آمد ہے مہنگائی جو ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں مہنگائی کچھ کم ہو پائے گی میرا نہیں خیال کہ رمضان میں کم ہو گئی کیونکہ جیسے دن آگے ہوگے تو زیادہ مہنگی چیزیں ہوں گے کیونکہ چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اور مہنگی کرتے ہیں شارٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کو مہنگی کرنی پڑتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن کا کہا گیا ہے جمعہ اور اتوار تو کیا اس سے کرونا وائرس کے اوپر کچھ کابو پائے جا سکے گا میرا نہیں خیال کیونکہ اس کے لئے تو آپ کو پورا ہفتہ ہی ایک جیسے ہی رکھنا ہے دو دن سے یہ ہوتا ہے وہی پھر رشا آپ کو منڈے کو مل جائے گا بات ہوئی بڑھ جائے گی بات مل بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹائم رکھیں ریگولر لیول پہ رکھیں گے دیکھیں ایک دم سے جب آپ شٹی کرتے ہیں شٹی کے بعد جب آپ پھر واپس آتے ہیں تو اس میں تو رش بڑھ جاتا ہے مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت رمضان کے موقع پر جو ہے مہنگائی کو کچھ کنٹرول کر پائے گی اللہ کرے اگر کچھ کرے تو لازمی باتیں کنٹرول تو ہو جائے گی اگر کرے حکومت اگر حکومت نہیں کر رہے تو عوام بھی تو کچھ نہیں کر سکتے عوام تو پھر مجبور ہے آ رہی جو جو ریڈ مل رہے ہیں جو اپنی مرچی کے لگا رہے ہیں لے رہے ہیں ہم لوگ مجبوری رمضان آ رہے ہیں تو کرنے ہی پڑے گا ہم لوگوں کو مجبوری یہ درست نہیں ہے یہ ابھی بالکل مطلب ہے آگے کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پکا بند کر دیں یہ میرے کو درست نظر نہیں آ رہے درست پی ہو سکتے اگر دو دن کر رہی ہے تو اچھی بات ہے کریں مگر اور اس سے زیادہ مجبور نہ کریں انسانوں کو قریب کو تنگ نہیں کریں رمضان کا تعلق اس سے اتنا زیادہ نہیں ہے دام بڑی رہے ہر چیز کے دام بڑی رہے ابھی آو تو کچھ اور ہے کلا آو تو کچھ اور ہے ابھی میں نے لیا یہ نوی روپے ایک سو سو روپے کلو چنا یہ ایسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن بولنا بھی بیکار ہے کیا کرے گا آدمی پاکر سمجھتے لوگ کہ یہ باتیں کر رہے ہیں نہیں چاہیے اور آگے جاؤ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں حکومت تو خیر پیکج پیکج صرف الفاظوں کی حد تک ہوتا ہے باقی غریب کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور رہا مہنگائی کا تو واقعی اس مہنگائی نے ہر غریب آدمی کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا ہے اور رہا سبزی کا تو وہ سبزی تو خیر ایسی چیز ہے کچھے ریٹ ہیں اس کے کہ کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے رہتے ہیں باقی اور جو آٹا ہے گھی ہے چینی ہے اور آٹا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں یہ چڑ گئیں تو چڑ گئیں یقین ماننا کہ ایسا دور میں نے کبھی نہیں گزارا آج میں ساٹھ سال کی عمر ہو گئی لیکن اس طرح کا وقت میں نے نہیں دیکھا مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور رمضان کی آمد آمد ہے رمضان میں عمومن یہ دیکھا ہے کہ مہنگائی اور مزید بڑھ جاتی ہے پھل فروٹ کی قیمتیں جو ہے وہ اسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک مینا پہلے جیسے شبان کا چاند نظر آیا ایک چیز میں دیس سے پندرہ پہ بیس پہ بڑھ گئے چینی بڑھ گئی دالیں سب بڑھ گئی سبزیاں بڑھ گئے کونسی چیز ہے جو نہیں بڑھی ہمارے قورمان ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا جامہ کلات مارکیٹ کے دکانداروں نے بتایا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹوں میں خریداروں کا رش کم ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے دکانداروں نے کہا کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور حکومت سندھ کی جانب سے دو دن کا لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے اور مارکیٹوں کی ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے لوگ ڈاؤن اور ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے سڑکوں اور بزاروں میں رش بڑھ جائے گا ریلی بولے جا رہے ہیں روہ وانہ ٹی وی پہ آتے ہیں بھائی جان اور بولتا ہے کہ چینی میں فارڈ روپے کر دوں گا وہ جو ان کے پارڈنر سے وہ خود ان کے خلاف چلے جا رہے ہیں بھائیہ گریب آدمی تو مہنگائی میں پیفتہ چلا جا رہے ہیں اور جتنا پیفوں کے پیفتہ رہے گا مگر یہ یہی رہے گا پاکستان کہیں نہیں آئے گا مہنگائی بڑھائی جاؤ ہماری کو یہ ہے کہ غریب آدمی کا ہم لوگو آجیفوں کا خیال کرو اس مارکٹوں میں پہلے آئی تھی رش پڑھتا تھا مہنگائی کے ہمارے اتنا رش نہیں پڑھڑا ہے چینی دیکھ لو مرگی کبھی اتنی مہنگینو دی پتلا ہے فارڈ چار فر روپے کلو مرگی ہے غریب آدمی پہلے مرگی کھا لے کرتا تھا ابھی مرگی بھی نہیں کھاتا بھی تو وہ چھولے لے کے پکایا گا کھائے گا حکومت سندھ کی جانب سے ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے جمعہ اور اتوار کیا کہتے ہیں یہ اقدام ان کا درست ہے غلط ہے بالکل غلط ہے اتوار ایک دیر دیں جمعہ کھولیں اس لئے کہ ہول فیل مارکٹیں ہماری جتنی ہیں انٹریلی فین فیل جتنا بھی آدمی آتا ہے یا کراچی میں بہت سے لاکے ہیں جو جمعہ کو اپن کرتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ جمعہ آلے دن بنو ہیں ہفتے آلے دن پوری کراچی کے اندر ٹریفک ایف آتا کہ آدمی پیزل نہیں چل لاتا ان کو جو ہے کم فوجنا چاہیے کہ ایک دن اچھا یہ بھی ہے کہ بہت سے لاکے کھولے بہتے ہیں وہ بہت سے لاکے بہن لنے ہوتا ہے حکومران جو ہے وہ اس طرف دھیان دینے کو تیار نہیں ہے حکومران کو صرف اور صرف سیاست چل لیں غریب آدمی کا کوئی بچا نہیں ہے اب کریں کیا اب یہ ہے کہ ٹائمنگ بھی جو ہے وہ آٹھ بجے کی کر دیئے ان دنوں کے اندر جو ہے وہ کم سے کم بارہ بجے کا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ دکاندار بھی اور سکون سے خریداری کریں اب گرمی کے دنے کسٹمر جو ہے وہ نکلتا تین بجے کے بعد تین بجے سے آٹھ بجے کے بیچ بچتا کیا ٹائم ہے اس کے اندر اور مزید رش کی وجہ سے کرو نہ پھیلنے کا خطرہ زیادہ ٹائمنگ ہوتا ہے تو کسٹمر بھی ایزی ہو کر جو ہے وہ مارکٹوں میں گستا ہے اور ایزی ہونے کی وجہ سے رش بھی کم ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ کاروبار بہت سلو ہے اور پھر ایک دن کی چھٹی کا ہونا اور مزید ہمارے لئے پر رشا نہیں ہے دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے مارکٹوں میں بھی رش جو ہے جیسے پہلے ہوتا تھا وہ اب نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے کیا کہیں گے اس بارے مہنگائی تو سر ہو گئی ہے سیدھا اثر ہمارا مارکٹوں پہ پڑھ لائے اور دوسری جگہ بھی پڑھ لائے کیونکہ سیلری جس کی ایک مختصر سیلری ہے سیلری نہیں پڑھ لائی مہنگائی پڑھ لائی ہے اس میں بندہ اپنا گھر کا کرے گا مارکٹ کا روح کرے گا اب یہ آٹا چینی دال چاہوالی اپنے ضروریادی زندگی کی لازمی چاہیے ہر چیز یہ پہلے بندہ اس کو دے گا پھر مارکٹ کا روح کرے گا اس لئے سارا اثر مارکٹوں پہ پڑھ لائے اچھا حکومت سندھ کی جانب سے ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا گیا ہے رمضان کی آمد آمد ہے تو کیا کہیں گے یہ سیزن کے ٹائم پہ دو دن بازار بند ہونا حکومت کی جانب سے یہ اقدام صحیح ہے دکان ہے بند کرنا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے کیونکہ جو مختصر پانچ دن یہ دیں گے اس میں رش ڈبل ہوگا یہ زیادہ در ٹائم دے دکانوں کو کھول لیں گا تاکہ رش جو ہے وہ ڈیوائٹ ہو دنوں کے اندر کسٹومر کا رش نہ لگے ٹائم کا لیمٹ بڑھا دیں جیسے یہ ٹائم کم کر رہا ہے مارکٹ کا اب یہ سیزن ہے اب یہ آٹھ بجے اگر بن کرنے کا کہتے ہیں تو رش تو مزید بڑے گئی نا اور رشتارہ بند جائے گا یعنی گر طرف سے معاملہ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مزید مہنگائی بڑھ جائے گی دکانداروں نے کہا کہ حکومت سندھ دو دن کے لوگ ڈاؤن پر نظر سانی کرے کیمرمن عمر کے ساتھ ازر زیدی سچل نیوز کراچی